دنیش کیورا نیوز ٹیم آپ کا سواگت ہے نیپال سے ایک نیوز کافی ہمارے بھائی بہنوں نے ریکویسٹ کی تھی آپ تھوڑا بہت کلمان گھیشنگ کے بارے میں بات کیجئے مجھے ان کے بارے پتا نہیں تھا لیکن کافی ان کے بارے میں پھر میں نے خبریں پڑی تھوڑا سا رسرچ کیا کچھ نیوز آج کی پیپر میں بھی تھی تو اس کے بیس پر چکی ایک میں ایک مینجمنٹ کا پرسن ہوں ایک فیکلٹی ہوں ایڈوکیشنیسٹ ہوں ٹیچر ہوں تو میں ان چیزوں کو پہشانتا ہوں کی کون وقتی جو کی مینجمنٹ کے حساب سے چلتا ہے مینجمنٹ کے سمپل لاز کو اپلائی کرتا ہے اور اس کے بعد ایک لاز میکنگ ارگنیزیشن کو خاص طور سے پروفٹ میکنگ ارگنیزیشن میں کنورٹ کر دیتا ہے لوگوں کی تکلیفیں کم کرتا ہیں تو نیپال میں اس کا نام ہے کلمان کھیشنگ جی ہاں نیپال لیکسٹی ایتھارٹی کے جو مینجنگ ڈیکٹر تھے ان کا کافی نام ہے نام ہی نہیں بلکہ ان کا وہاں پہ بہت ریسپیکٹ ہے اور اب ان کے لیے خاص طور سے اب یہ ریٹائر ہو رہے ہیں یا ان کو چار سال پورے ہو رہے ہیں تو اب کہی نہ کہی بہت سارا سوشل میڈیا کے اوپر کیمپین چل رہا ہے کہ ان کو واپس لائے جائے اب انہوں نے کیا کیا ہے اس کو میں تھوڑا سا ایک نٹشل میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا یہاں پر کہ کلمان گھیشنگ ایک وقتی کیسے ہیں ایک پروفیشنل ہونے کے ناتے سب سے پہلے ایک چیز ہوتی ہے کہ کوئی بھی وقتی جو کسی بھی اورگرینزیشن کو ہیڈ کرتا ہے تو وہ ایک ایفیشنٹ مینجر ہوتا ہے تو کیا کلمان گھیشنگ ایفیشنٹ مینجر ہیں آنسر ہے یس کارن کیا آراز کا دو مین کارن ہوتے ہیں دو یا تین میں آپ کو گناتا ہوں ایک تو لیڈرشپ کوالٹیز پوزٹی ہونی چاہیے پروڈکٹی ہونی چاہیے ٹیم بیلڈنگ ایبیلٹیز ہونی چاہیے کمیٹمنٹ اینڈ ڈیووشن ہونی چاہیے ہارڈ ورک ہونی چاہیے ڈسپلین ہونی چاہیے ہائی لیول آف کمیٹمنٹ ہونی چاہیے اس کے لیوہ اپنے ٹیم کے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے ایک موٹیویٹ کرنا چاہیے مینجمنٹ کے اندر چیزوں کو پہچاننا چاہیے کہ کون ہماری پکچر کو بگاڑ رہے ہیں کون اچھا کر رہے ہیں ان کے اوپر کابو کیسے کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں کلمان گیشنگ کی کوالٹیز ہیں ایفیکٹیو ورکنگ سسٹم کو انہوں نے کیسے ایمپلیمنٹ کیا یہ اپنے آپ میں ایگزامپل ہے کیونکہ اس سے پہلے نیپال لیکسٹی بورٹ بہت این ایفیکٹیو تھا کرپشن تھا اور باقی بھی اس میں کمیاں بہت تھی تو اس کو ایفیکٹیو بنانا اپنے آپ میں ایک بہت بڑا چیلنج تھا جو کلمان گیشنگ نے اپنی لیڈرشپ کے دوارہ چینج کیا نیپال میں ہر سمیں لوڈ شیڈنگ ہوتی رہتی تھی کئی گھنٹے بجلی آئی کئی گھنٹے بجلی چلی گئی لوگ دکھی رہتے تھے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ نیپال میں بجلی نہیں پیدا ہوتی ہے بجلی پیدا ہوتی تھی چوری ہوتی تھی یا برباد ہو جاتی تھی ٹرانسمیشن میں چلی جاتی تھی لاؤسز ہوتے تھے انہوں نے سب چیزوں کو کنٹرول کیا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ختم کر دیا کنٹرول کیا نیانترن بھی کیا اور اس کے لیے ہمیشہ جانے جائیں گے کہ انہوں نے سالوں کی لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا فائننشل کنڈیشن کو ان کو ایمپروڈ کیا دیکھئے کوئی بھی یوٹلیٹی ہوتی ہے کوئی بھی آپ کا ایک انسٹیچوشن ہے جب اس کی لیڈرشپ اچھی ہوگی جس کو فائننس کی سمجھ ہوگی جو اس کو آگے بڑھا پائے گا اور کیسے اس کو کنورٹ کیا جا سکتا ہے ایک اچھی یوٹلیٹی کے اندر ایک اماندار یوٹلیٹی کے اندر اور ایک گورنمنٹ کے اندر ایک پروفٹ میکنگ یوٹلیٹی کے اندر اور یہ ایک ریئر چیز ہے کہ نیپال کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں پھرے کمنٹس میں نیوز پیپر میں کہ یہ کم سے ایک نیپال کے ایسٹ ہیں کا پیار ہے ان سے محبت کلمان گیشنگ کے ساتھ جو سستہ آلماس تین جار چار سو ایک سٹھ کروڑ کے لاؤسز میں تھی اس کو وہ پروفٹ میں لے کے آئے ہیں آپ سوچئے چونٹی سو ایک سٹھ کروڑ کے لاؤسز نیپال لکسٹیل آتھارٹی کے اور اس کو کنورٹ کر دیا پروفٹ کے اندر تو یہ تو سپر ہیرو ہو گئے یہ تو ایسے ہو گئے جسے ہندی فلموں کے امیتاب بچن سپر ہیرو جو اگدم سے چیزوں کو نکال کے لے آئے اور جو کٹس جو لوڈ شیڈنگ تھی وہ ختم کیا مانسون کے اندر بھی ختم کیا مینجمنٹ کو سائنٹیفک ڈھنگ سے انہوں نے کٹس کر کے پورا کا پورا ٹھیک کیا جس پہ پلاننگ اچھی تھی اچھے تھے چینلائزیشن اچھے تھے اچھے تھے تو انڈ ڈیزرٹ بھی اچھا آ گیا کرپشن تھوڑا کم ہوا بجلی کی ورسطہ سدھری اس کے علاوہ جو الیکسٹی سپلائی کا جو مینجمنٹ تھا اس کے اندر امپرومنٹ لے کے آئے ٹرانسمیشن آف الیکسٹی کے اندر امپرومنٹ لے کے آئے اور اس سے دھیرے دھیرے رسپونسیبلٹی لیتے ہوئے انہوں نے وہ کر دکھایا جو ڈیپال میں کبھی کوئی آج تک ہسٹری میں کر کے نہیں دکھایا تھا اور اس کے علاوہ انہوں نے وہاں پر ایک نئی پرائیٹی بھی سیٹ کر دی یعنی کہ آج کے بعد کام ہوگا تو کیسا ہوگا آگے ہماری پرائیٹیز ہوں گی تو کیسی ہوں گی ہم فیوچر میں آگے لے کے کیسے چلیں گے یہ ساری چیزیں جو اس کے اندر آئیں وہ اپنے آپ میں بہت بڑا ایک نام لے کے آئے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر میرا کام صرف ایک اچھا مینجمنٹ لانا نہیں تھا یہاں پر میرا کام تھا کہ میں لوگوں کو ساتھ لے کے چلوں وشواس میں لے کے چلوں ٹرسٹ پیدا کر کے چلوں ایک ٹرسٹ وردینس پیدا کر کے چلوں اور اس کی وجہ سے لوگ جو تھے ان کے ساتھ جڑتے چلے گئے کہتے ہیں لوگ جڑتے گئے کاروہ بنتا گیا تو ان کے ساتھ لوگ جڑتے گئے تو لوگوں کے پیار کے وجہ سے سہیو کاؤپریشن کی وجہ سے کہیں نہ کہیں نیپال ایتھاٹی ایتھارٹی دھیرے دھیرے چیز ہوتے ہوتے ایک پروفٹ میکنگ ایتھارٹی کے اندر چیز ہوگئی حالانکہ ابھی سرکار کے پاس کافی لوگوں کے ریکویسٹ گئی ہیں کہ ان کو ایکسٹینشن دیا جائے ابھی تو فیلال لیکناتھ کوئرالا کو ایکٹنگ مینجنگ ڈیکٹر بنایا گیا ہے لیکن ابھی فائنل ڈیسیجن آیا نہیں جب وہ آئے گا تو پتہ لے گیا لیکن کلمان گھیشنگ کو ہمیشہ نیپال کے اندر اس بات کے لیے یاد کیا جائے گا کہ کلمان گھیشنگ نے ایک امانداری سے ایک بہترین لیڈرشپ دیتے ہوئے نیپال کے اندر بجلی کی سمسیہ کو صدا کے لیے ختم کیا بہترین مینجمنٹ کے دوارہ بہترین ٹیم بیلڈنگ کے دوارہ بہترین مینجیریل سکلز کے دوارہ تو کلمان گھیشنگ کے اوپر اس چھوٹے سے خاص طور سے میرے اپیسوڈ سے ان لوگوں کو خوشی ہوگی میرے بھائی بہنوں کو جنہوں نے کافی دنوں سے ریکویسٹ بھیج رہے تھے کی کلمان گھیشنگ کے اوپر آپ کچھ بات کیجئے تو شکریہ آپ کا فیڈ بیک دیجئے گا کیسا لگا ہے سنوات آپ کا